اس نے اپنے لیے کیا حاصل کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام کو تنہا کر دیا گیا امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا امیر المومنین علیہ السلام سے دوری اختیار کر لی گئی لیکن امیر المومنین علیہ السلام سے دوری اختیار کر کے نقصان کس کا ہوا امیر المومنین مظلوم ضرور واقع ہوئے لیکن امیر المومنین کی مظلومیت اپنی جگہ پہ لیکن نقصان کس کا کیا اس امت نے نقصان اپنا کیا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو ترک کیا تو نقصان کس کا کیا نقصان اپنا کیا امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے کو چھوڑا تو اپنے آپ کو محروم کیا اس سارے فیض سے جو اس دروازے سے اس امت کو ملنا تھا قیامت تک کے لیے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر پچیس میں ایک حکم دیا ہے اتقو فتنتا بچو اس فتنے سے لا تصیبن اللہذین ظلموا منکم خاصہ جو صرف ان لوگوں کے دامنگیر نہیں ہوگا جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے یعنی جو لوگ بے گناہ ہیں جن لوگوں نے اس ظلم میں حصہ نہیں لیا وہ بھی اس ظلم کی لپیٹ میں آ جائیں گے تو غدیر کی بیعت توڑ کر جن لوگوں نے ایک ظلم کیا غدیر کی بیعت توڑ کر جن لوگوں نے ایک فتنہ پیدا کیا انہوں نے کیا کیا امیر المومنین کے ساتھ تو اپنی دشمنی نبھا لی اپنے امیر المومنین کے بارے میں جو کینہ تھا اس کی تو تسکین کر لی امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے منفی جذبات تھے ان کی تو انہوں نے تسکین کر لی جو چند سالوں یا چند دہائیوں پر ہی زیادہ سے زیادہ مشتمل تھے لیکن اس فتنے کا نشانہ کون کون بنا اس فتنے کے اندر گرفتار کون کون ہوا قیامت تک آنے والی تمام مسلمانوں کی جو نسلیں ہیں وہ اس فتنے کی لپیٹ کے اندر آ گئی ہیں سوچنے کی بات ہے کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ وہ بیعت غدیر نبھائی جاتی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اس بیعت کو قائم رکھا جاتا غدیر سے غداری نہ کی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلم معاشرے کی باغ دور مولا علی کے ہاتھ میں آ جاتی تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا اگر چالیس ہجری تک فرض کرے اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر میں مولا علی کی ظاہری زندگی چالیس ہجری تک لکھی ہوئی تھی تو اگر رسول اللہ کی رحلت کے بعد سے لے کر چالیس ہجری تک مسلمانوں کی باغ دور مولا علی کے ہاتھ میں ہوتی مسلمان معاشرہ مولا علی کی سرپرستی میں ہوتا اسلام کی تشریح مولا علی کرتے اور اسلام کا نفاذ مولا علی کرتے تو کیا آج مسلمانوں کی یہ عالت ہوتی جس میں آج مسلمان گرفتار ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کو تنہا کر کے امیر المومنین علیہ السلام کو ترک کر کے امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑ کر مسلمانوں نے نقصان صرف اور صرف اپنا کیا آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر زلط اور بدبختی ہر جگہ عالمی سطح پر مسلط ہے تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے یہ ہماری آج کی غلطیوں کا نتیجہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ جی بیس سال پہلے ہمارے بڑوں نے یا پچاس سال پہلے ہمارے سیاستدانوں نے یا سو سال پہلے ہمارے سیاستدانوں نے کوئی غلط پالیسیوں اختیار کی تھی تو آج ان غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہم بگت رہے ہیں ان کے اثرات بھی یقیناً ہیں لیکن بنیادی طور پر ہمیں سزا مل رہی ہے بنیادی طور پر اس امت کو سزا مل رہی ہے مولا علی کے ساتھ کی ہوئی بیعت غدیر توڑنے کی اور آج بھی اگر ہم سمجھ جائیں اس بات کو اور اگر ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہماری زلت ہماری بدبختی کا اصل سبب کیا ہے اور ہم توبہ کر لیں اور پلٹ آئیں مولا علی کی طرف مولا علی کے ساتھ تجدید بیعت کر لیں اور مولا علی کے دیئے ہوئے افکار کو اپنا لیں وہ تلافی تو نہیں ہو سکتی کہ جو مولا علی علی علیہ السلام کے ظاہری حیات میں موجود ہونے کی صورت میں انہیں اپنا حکمران بنا لینے کی صورت میں جو فیوز اور برکات مل سکتے تھے وہ تو ابھی نہیں مل سکتے لیکن اس کے باوجود ہماری بہت ساری مسئبتیں ٹل سکتی ہیں کہ آج بھی ہم مولا علی کی طرف رجوع کر لیں آج بھی مولا علی کے در حکمت کے اوپر دستک دیں معذرت کریں اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور جو ہدایات مولا علی علی علیہ السلام کی آج ہمارے پاس موجود ہیں ان ہدایات کے مطابق چلنا شروع کر دیں تو ہم اس ضلط اور بدبختی سے نکلنا شروع ہو جائیں گے امیر المومنین علیہ السلام دوسروں میں تو تنہا ہیں ہی لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہ بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم جو اپنے آپ کو مولا علی کے ماننے والے کہتے ہیں ہم جو مولا علی کی ولایت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں ہم اپنے پورے معاشرے کو دیکھیں مجموعی طور پر مومنین کا معاشرہ موالیان حیدر کررار کا معاشرہ اس کو ہم غور سے دیکھیں آج ہمارا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تعلق کتنا ہے سوائے مجالس ازا سوائے جشن میلاد اور سوائے نعرے اور سوائے منقبت اور سوائے ان چیزوں کے فکری لحاظ سے ہمارا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کتنا تعلق ہے نظریاتی لحاظ سے ہماری امیر المومنین علیہ صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ کتنی وابستگی ہے نحج البلاغہ ترجمے کے ساتھ دنیا کی تقریبا ہر بڑی زبان میں موجود ہے اور تقریبا ہر بڑی زبان سے تعلق رکھنے والی کمیونٹیز میں مومنین پائے جاتے ہیں لیکن مومنین کا نحج البلاغہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے کتنے مومنین ہمیں ملیں گے کہ جنہوں نے امیر المومنین علیہ صلی اللہ علیہ السلام کی ان ہدایات اور ان حکمتوں کے مجموعے کے ساتھ اپنا فکری اور عملی تعلق قائم کیا ہوا ہے کتنے مومنین ہمیں ملیں گے کہ جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے اس وسیعت نامے کا مطالعہ کیا ہوا ہے جو آپ نے امام حسن علیہ السلام کے نام اور امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے ہم سب کے لیے چھوڑا ہے کتنے لوگوں نے اس وسیعت نامے کا مطالعہ کیا ہوا ہے مطالعہ کے بعد سمجھنا اگلی سٹیج ہے سمجھنے کے بعد اس میں اس میں سے اپنے لیے رہنمائی نکالنا رہنمائی حاصل کرنا اور پھر اس رہنمائی پر کاربند رہنا یہ سب بعد کی سٹیجز ہیں جو سب سے پہلی سٹیج ہے کہ اس وسیعت نامے کا مطالعہ کرنا تو اس وسیعت نامے کا مطالعہ کتنے فیصد مومنین نے کیا ہوا ہے تو امیر المومنین نحج البلاغہ کی صورت میں ہمارے گھروں میں موجود ہیں لیکن تنہا ہیں اگر ہمارے گھر میں نحج البلاغہ موجود ہے اور ہم ہر روز اس نحج البلاغہ کا ایک عد صفحہ نہیں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کٹے ہوئے ہیں اگر نحج البلاغہ ہمارے گھر میں موجود ہے اور ہم امیر المومنین علیہ السلام کی ہدایات اپنی زندگی میں ان کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم جو مولا علی کو مانتے ہیں ہم جو دشمنان علی سے تبرہ کرتے ہیں ہم نے بھی مولا علی کو تنہا کیا ہوا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کی جو تنہائی ظاہری طور پر اس دنیا میں تھی جو ظاہری طور پر آپ کی مظلومیت تھی اس دنیا میں وہ ظاہری مظلومیت ان کی زندگی کے ساتھ ایک پہلو اس کا ختم ہوا ہے لیکن مولا علی کی تنہائی آج بھی اسی طرح سے اپنے جاننے والوں اپنے چاہنے والوں اپنے ماننے والوں کے اندر مولا علی علیہ السلام تنہا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں مولا علی کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں میں سے جو اپنی زندگی عدل کے اس رستے کے اوپر استوار کرتے ہیں جس رستے پر مولا علی ہمیں لے کے چلنا جاتے ہیں مولا علی کی ولایت میں ایک بات کبھی کبھی ایک مثال کے ذریعے سے بیان کیا کرتا ہوں کہ مولا علی کی ولایت یہ نہیں ہے کہ ہم نے غدیر کے دن جلسہ کر لیا اور نارے لگا لیے اکیس رمضان کی مجلس کر لی تیرہ رجب کا میلاد کر لیا اور منقبتیں پڑھ لی اور ساری چیزیں کر لی ولایت کیا ہے ولایت کسی کی سرپرستی میں زندگی گزارنے کا نام ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ جو اپنے باپ کے ساتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے اس نے باپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہوتی ہے باپ جیسے جیسے چلتا ہے بیٹا ساتھ ساتھ ویسے چل رہا ہوتا ہے باپ تیز چلتا ہے بچہ تیز ہو جاتا ہے باپ آہستہ ہو جاتا ہے بچہ آہستہ ہو جاتا ہے باپ رک جاتا ہے بچہ رک جاتا ہے باپ چل پڑتا ہے بچہ چل پڑتا ہے باپ دائم اڑتا ہے بچہ بھی دائم اڑتا ہے باپ بائیں مڑتا ہے بچہ بائیں مڑ جاتا ہے جیسے جیسے باپ چلتا ہے بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر اسی طرح سے چلتا ہے تو یہ بچہ اپنے باپ کی ولایت میں چل رہا ہوتا ہے تو مولا علی کی ولایت کے مہنی یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر فیلڈ میں ہم مولا علی کی انگلی پکڑ کے اسی طرح سے چلیں جیسے ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے یہ ہے ولایت اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اظہار عقیدت ہے اظہار محبت ہے ولایت نہیں ہے جو چیز ہمیں دنیا اور آخرت میں سعادت مند کرے گی وہ مولا علی کی عقیدت نہیں ہے وہ مولا علی کی ولایت ہے اور ولایت یہ ہے کہ ہم مولا علی کے نقش قدم کے اوپر زندگی گزاریں ہم مولا علی کے سیرت و کردار کو دیکھیں اور مولا علی کے سیرت و کردار کے مطابق ہم اپنے سیرت و کردار کو ڈھالیں آج کل جو ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ نے ہم پہ روزے فرض کیے ہیں اور اس کا مقصد بھی بتا دیا ہے کہ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تو یہ متقی بن جانا کیا ہے متقی بن جانا امام المتقین کا پیروکار بن جانا ہے متقی بن جانا امیر المومنین کا پیروکار بن جانا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تقوی کیا ہے تقوی کی بہت ساری ڈیفینیشنز قرآن میں بیان ہوئی ہیں تقوی کی بہت ساری ڈیفینیشنز احادیث میں بیان ہوئی ہیں لیکن تقوی کی ایک بڑی سادہ سی ڈیفینیشن میں کیا کرتا ہوں قرآن شریف اور احادیث معصومین کی روشنی میں وہ یہ کہ تقوی مولا علی کا لائف سٹائل ہے مولا علی کا طرز زندگی ہے مولا علی کی روش حیات کا نام ہے تقوی تو یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں یہ روزے کیا ہیں مولا علی کے کردار کے ساتھ اپنے کردار کو ہماہن کرنے کی کوشش کرنا مولا علی کے لائف سٹائل کی پریکٹس کرنا مولا علی کے لائف سٹائل کو کاپی کرنے کی کوشش کرنا پریکٹس کرنا یہ ہے ماہ مبارک رمضان اس مہینے میں جو قرآن نازل ہوا جو حدل المتقین ہے اس مہینے میں جس امام کی شہادت ہوئی جو امام المتقین ہے اس مہینے میں جو روزہ ہم پہ فرض کیا گیا تاکہ ہم متقین بنیں تو مرکز کیا ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کے لائف سٹائل کو اپنائیں صبح سے لے کے شام تک ہم کھانے پینے کی پابندی کر لیتے ہیں لیکن مولا علی کے کردار کو اپنانے کی پابندی وہ ہمارے روزے کے دوران کتنی ہوتی ہے ایک مہینہ اگر ہم کسی بھی کام کو کریں تو اس کام میں ہمارے اندر اچھی خاصی پرفیکشن پیدا ہو جاتی ہے ایک کام ہمیں بالکل نہیں آتا ہم اس کام کو سیکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ کام کچھ بھی ہو ہم اسے سیکھنا شروع کریں اس کی پریکٹس شروع کریں ایک مہینے کی پریکٹس کے نتیجے میں اچھی خاصی ہمیں اس کام کے اندر ایک دسترس حاصل ہو جاتی ہے تو ایک مہینہ اگر ہم مولا علی کے کردار کو کاپی کرنے کی پریکٹس کریں ایک مہینہ ہم مولا علی علیہ السلام کی صیرت کو اپنانے کی مشک کریں تو یقین کیجئے کہ عید الفطر پہ ہمارا معاشرہ تیس شابان والے معاشرہ سے بالکل مختلف معاشرہ ہوگا اور ہونا چاہیے لیکن بدخسمتی سے ہوتا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ علی ہمارے اندر آج بھی تنہا ہے ہم روزے رکھتے ہیں لیکن علی کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو پڑھ کر ہم علی کے ساتھ نہیں جڑتے قرآن کیا ہے قرآن مجسم شکل میں آ جائے رسول اللہ کے زمانے میں تو وہ رسول اللہ کی شکل میں ظاہر ہوگا مولا علی کے زمانے میں قرآن مجسم شکل میں ظاہر ہو جائے تو وہ مولا علی کی شکل میں آئے گا امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجسم شکل میں آ جائے تو امام حسن علیہ السلام کی صورت میں آئے گا تو قرآن کیا ہے قرآن کبھی محمد ہے قرآن کبھی علی کی شکل میں آتا ہے قرآن کبھی حسن ہے قرآن کبھی حسین ہے تو قرآن یہی ہے لیکن ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں قرآن شریف کی ہم تفسیریں بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جوڑ نہیں پاتے تو ہم امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جڑیں ماہ مبارک رمضان کا بھی یہی تقاضی ہے روزوں کا بھی یہی تقاضی ہے امیر المومنین کے یوم شہادت کا بھی یہی تقاضی ہے نزول قرآن کا بھی یہی تقاضی ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جڑیں اور اس سلسلے میں انفرادی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں بنیادی طور پر ہم میں سے ہر ایک نے انفرادی طور پر یہ کام اپنے آپ سے شروع کرنا ہے اور پھر دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرنا ہے دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینی ہے بالکل وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے سورہ والعصر میں کہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر انسان خسارے میں ہے پورا زمانہ پوری انسانی تاریخ اس بات کی شہد ہے کہ انسان خسارے میں ہے خسارے سے مستثناء کون ہیں اللہ الذین آمنوں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے ایمان لے آئے حق کے اوپر وعمل صالحات اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے رہے وطواسو بالحق اور حق کے بارے میں دوسروں کو وسیعت کرتے رہے دوسروں کو تلقین کرتے رہے دوسروں کو موٹیویٹ کرتے رہے یعنی جس حق پر خود ایمان لائے جس حق کے مطابق خود عمل صالح کرتے رہے اس کے بعد پھر اس حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور اس حق کا پرچار کرتے رہے وطواسو بالصابر اور حق پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے حق پر چلنا کوئی سہل عمر نہیں ہے ایک مشکل راستہ ہے ایک کٹھن راستہ ہے اس میں صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے تو تواصو بالحق کے ساتھ ساتھ تواصو بالصبر بھی ضروری ہے تو سورہ والعصر کا بھی تقاضی یہی ہے کہ جس حق کے ساتھ وابستگی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس حق کو ہم پوری طرح سے اپنائیں مولا علی سے محبت اور عقیدت اور ولایت کا دعویٰ ہے تو اسے پوری طرح سے اپنائیں اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں یہ ہے عمل و صالحات اور پھر ولایت علی کی طرف لوگوں کو بلائیں ولایت آئمہ کی طرف لوگوں کو بلائیں اور اس مشکل رستے پر چلتے ہوئے جو تکلیفیں آتی ہیں جو مسائل آتی ہیں جو مشکلات آتے ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے ہم خود بھی صبر اور ثابت قدمی سے کام لیں اور دوسروں کو بھی صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کریں زندگی یہی ہے زندگی میں سعادت چاہیے تو علی کے ساتھ جڑنا آئے زندگی میں سعادت اور کامیابی اور کامرانی چاہیے تو مولا علی کے ساتھ جڑنا آئے فوز تو ورب بالکعبہ کہہ کے مولا علی نے یہی میسیج دیا ہے کہ ظاہری طور پر مولا علی ہو سکتا ہے بہت ساری لوگوں کی نظر میں ظاہری میعاروں پر کامیاب نہیں تھے جو ہمارے دنیا میں معاشرے کے میعار ہوتے ہیں سیاسی میعار ہوتے ہیں فوجی میعار ہوتے ہیں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی نظروں میں مولا علی اس میعار پر کامیاب نہیں تھے لیکن حقیقی کامیابی جو دنیا اور آخرت کی سعادت ہے وہ حقیقی کامیابی مولا علی اس کا رول موڈل ہیں فوز تو ورب بالکعبہ کہہ کے مولا علی نے سب کو بتا دیا کہ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے اگر دنیا اور آخرت کی سعادت چاہیے تو میرے رستے کے اوپر چلنا ہے تقوی کے رستے کے اوپر چلنا ہے اور ماہ مبارک رمضان مولا علی کے رستے پر چلنے کی ایک مشک کا نام ہے ماہ مبارک رمضان علی علیہ السلام کے کردار کو تنہائی سے نکالنے کا ایک مہینہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کے کردار کے پر چار کا مہینہ ہے یہ کسرت سے تلاوت قرآن جو اس مہینے میں ہوتی ہے تو گویا ہم کردار امیر المومنین کی کتابی شکل کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا پر چار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ماہ مبارک رمضان کے اس پہلو کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ مہینہ مولا علی کے ساتھ وابستہ ہونے کا مہینہ ہے مولا علی سے کٹ کر مولا علی کو تنہا کر کے ہم خود تنہا ہو جاتے ہیں مولا علی کی ولایت سے کٹ کر ہم خود بے سر پرست ہو جاتے ہیں مولا علی کی ولایت سے کٹ کر ہم خود صحیح رستے سے بھٹک جاتے ہیں تو مولا علی اللہ کے رستے میں جیے اور اللہ کے رستے میں ہی شہادت پائی شہادت سے مولا علی کو بہت محبت تھی شہادت سے مولا علی کو عشق تھا اس پورے گھرانے کو شہادت سے عشق تھا آپ نے سنا ہوا ہے واقعہ کہ امام سجاد علیہ السلام کو گریہ کرتے ہوئے کسی شخص نے دیکھا تو کہا مولا یہ شہادت تو آپ کے گھر کی چیز ہے یہ شہادت تو آپ کی میراس ہے تو آپ کب تک گریہ کرتے رہیں گے تو آپ نے فرمایا اے بندہ خدا شہادت ہماری میراس ہے لیکن کیا ماں اور بہنوں کے ساتھ ننگے سر انہیں لے کر بازاروں اور درباروں سے گزرنا کیا وہ بھی ہماری میراس ہے تو شہادت میراس ہے اس گھرانے کی امیر المومنین علیہ السلام شہادت کے عاشق تھے امیر المومنین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب جنگ اہد میں ستر مسلمان شہید ہوئے اور میں زخمی ہوا تو میں زخمی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے میرے ستر ساتھیوں کو شہادت کی دولت عطا کر دی اللہ نے میرے ستر ساتھیوں کو شہادت کی نعمت سے نوازا لیکن میں اس نعمت سے محروم رہا تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے علی تمہارا سفر آخرت بھی شہادت کے ذریعے سے ہوگا لیکن ابھی اللہ نے تم سے کچھ کام لینے ہیں ابھی اللہ نے تمہارے ذریعے سے اپنی مخلوق پر بہت ساری حجت تمام کرنی ہے لیکن سفر آخرت تمہارا بھی شہادت کے ذریعے سے ہوگا لیکن علی یہ بتاؤ کہ جس وقت اس امت کا شقی ترین فرد تمہارے چہرے کو تمہارے سر کے خون سرنگین کر دے گا تو اس وقت تمہارے سبر کی کیا قیفیت ہوگی تو مولا علی ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھئے کہ میرے سبر کی کیا قیفیت ہوگی مجھ سے یہ پوچھئے کہ میرے شکر کی کیا قیفیت ہوگی اس لیے کہ سبر مصیبت پہ کیا جاتا ہے شہادت میرے لیے مصیبت نہیں ہوگی شہادت میرے لیے نعمت ہوگی جس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا مجھ سے یہ پوچھئے کہ اس وقت میرے شکر کی کیا قیفیت ہوگی امیر المومنین علیہ السلام کو شہادت نصیب ہوئی اور امیر المومنین کی شہادت ایک لحاظ سے بڑی منفرد شہادت ہے شہادت یا شمشیر کے ذریعے ہوتی ہے یا شہادت زہر کے ذریعے سے ہوتی ہے امیر المومنین کو بیق وقت یہ دونوں شہادتیں نصیب ہوئیں امیر المومنین علیہ السلام پر جس شمشیر سے حملہ کیا گیا تھا وہ زہر میں بجی ہوئی شمشیر تھی تو مولا علی کو شمشیر سے بھی شہید کیا گیا اور مولا علی کو زہر سے بھی شہید کیا گیا مولا علی کی شہادت زہر کی شہادت بھی تھی اور مولا علی کی شہادت شمشیر کی شہادت بھی تھی اور جب مولا علی بستر شہادت پہ تھے اور آپ کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو کسی نے پوچھا کہ مولا جب آپ کے سر اقدس پر ضربت لگی تو اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے تو مولا علی نے ایک جملہ کہا فرمایا ما کنتو اللہ قطال بن وجد او قار بن ورد میں تو اس شخص کی طرح سے تھا جو کسی چیز کی طلب میں چل رہا ہو اور اپنے مطلوب تک پہنچ جائے اور میری حالت اس شخص جیسی تھی اس پیاسے جیسی تھی جو پانی کی تلاش میں چل رہا ہو اور دریا کے کنارے پر پہنچ جائے میرے سر پر ضربت لگی تو میں اپنی منزل شہادت پر پہنچ گیا تو میں کہوں گا امیر المومنین آپ کی عارضو پوری ہوئی آپ کو شہادت نصیب ہوئی اور آپ کی شہادت ہر شہادت سے منفرد تھی کہ ایک ہی وقت میں زہر کی شہادت بھی تھی شمشیر کی شہادت بھی تھی لیکن اے میرے مولا جب آپ کو ضربت لگی آپ کے بیٹے آپ کو اٹھا کے گھر میں لے کے آئے آپ کی بیٹیوں نے آپ کی تیمارداری کی آپ کے عزیز آپ کی عیادت اور آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے آتے رہے جب طبیب نے بتایا کہ مولا علی کے لیے دودھ ہی سب سے مناسب غزہ ہے آپ کو دودھ دیا جائے تو روایات میں ملتا ہے کتب میں ملتا ہے کہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ مولا علی کے لیے ہمارے مولا کے لیے طبیب نے دودھ تجویز کیا ہے تو کہتے ہیں کتابوں میں کتب تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کوفے کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ کوفے کی ہر گلی میں بوڑے جوان عورتیں مرد بچے ہر عمر کے لوگ دودھ کے پیالے لے کر مولا علی کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے ہم اپنے مولا کی خدمت میں دودھ کا حدیعہ لے کے جا رہے کاش اس وقت کوئی ان کوفہ والوں کو یہ بتاتا کہ آج جس طرح سے اپنے مولا کے لیے دودھ کا حدیعہ لے کے جا رہے ہو کل پھر اس مولا کی اولاد اس کوفہ میں آئے گی اس وقت انہیں پانی کی ضرورت ہوگی اس وقت مولا کی بیٹیوں کو چادروں کی ضرورت ہوگی آج دودھ لے جانے والوں کل مولا کی اولاد کی ضرورتوں کو بھول نہ جانا انہیں نظر انداز نہ کر دینا تو سلام ہو آپ پر ہے ہمارے مولا آپ کو شہادت نصیب ہوئی آپ کے بچوں نے آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کی تجہیز و تکفین کی ہمارا سلام ہو کربلا کے اس شہید کے اوپر کہ شہادت کے وقت سارے عزیز شہادت کی منزل پا کر کربلا کی خاک پر آرام کر رہے تھے ہمارا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر کہ جس کی بہن وقت شہادت اس کے پاس موجود نہیں تھی تلہ زینبیہ سے بھائی کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور ابن سعد سے کہہ رہی تھی کہ اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے کہ رسول اللہ کے بیٹے کو زبا کیا جا رہا ہے اور تو رسول اللہ کے بیٹے کو بچانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہا سلام ہو ہمارا یا امیر المومنین آپ پر سلام ہو ہمارا آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے اوپر سلام ہو ہمارا آپ کی زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو کے اوپر ہم دعا کرتے ہیں اور اے مولا آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی صیرت اور کردار کے مطابق جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین